اسلام علیکم دوستو سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائیوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج سولہ مارچ دوہزار ایکیس اور منگل کا دن ہے آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعودی عرب کے مختلف بینکس مختلف ممالی کے لیے آج ایک ریال کا کیاریٹ دیں گے یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والی ہی تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ یہ ویڈیو پیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کریں کیونکہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد پیج پر بھی شیئر کرتے ہیں تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات ویسٹن یونین سے کریں گے تو ویسٹن یونین پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے بیالیس پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے دس پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹک کا چھالیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیتر پیسے کا اگر بات ہو جائے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے چیالیس پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے دس پیسے بنگلدیش کے لئے بائیس ٹھک کا انتالیس پیسے اور نیپائل کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چار پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اک تالیس روپے چالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے گیارہ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چون ساٹھ پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اک تالیس روپے چیالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے دس پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 49 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 4 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 52 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 16 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 22 ٹک کا 32 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 25 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے اٹھالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چودہ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے پچانوے پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے انتالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تئیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے چار پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے دو پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اکتالیس روپے بائیالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بارہ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے سنتیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے دو پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پہ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے بیالیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے دس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹک کا چالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیہ ترپیسے